ملک نظام تعلیم آج دوسرے روز بھی ٹھپ رہے گا پنجاب کے بعد سندھ سرکار کابی کراچی کے تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان کے پی کے تمام سرکاری سکولوں اور پشاور یونیورسٹی میں تردری سی عمل جاری رہے گا بلوچستان میں سکول کالجز بند امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج کے امتحانات ملتبی کر دیئے پنجاب کی بیستر شہرہیں نہ کھل سکی گاڑیاں رینگنے پر مجبور موٹر وی تاحال ٹرافک کے لیے جزوی طور پر بند لاہار میں موبائل فون سروس جزوی طور پر بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا آسیا کیس میں مدائی نے نظرسانی کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی اپیل کے مطابق آسیا نے دورانے تفتیش اکبال جرم کیا ایف آئی آر تاخیر سے درش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزمہ بے گناہ ہے آسیا کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی بھی استدعہ بزر اطلاع پنجاب فیاض الحسن جوہان نے دھرنا ختم ہونے کی پیش گوئی کر دی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی ملک کی صورتحال حکومت کا مظاہرین سے مذاکرات کا فیصلہ وزیر اعظم نے دو رکنی کمیٹی بنا دی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور وزیر خوراک محبوب سلطان بات چیت کریں گے ملک میں امن و امان پر بھی کمیٹی تشکیل وزیر مملکت داخلہ شہری آرہ افریدی فواد جہدری شاہ محمود قریشی پر مشتمل کمیٹی کی پرویز خٹک کی سربراہی میں شہباز شریف سے ملاقات ایوان میں متفقہ قرارداد نانے پر تبادلائی خیال حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ریاست کمزور نہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے وزیر اطلاف فواد جہدری کہتے ہیں حکومت تشدد سے بچنا چاہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ ریاست کے اداروں اور شخصیات پر کفر کا فتوہ لگا دیں تمام ریاستی ادارے وزیراعظم کے بیانی کے ساتھ ہیں احتجاج کرنے والوں کو وارننگ بولے کہاں سے ایکشن لیں گے انہیں پتا بھی نہیں چلے گا ججز کسی سے کم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں کسی کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں تو سزا کیسے دیں فیصلہ اردو میں اس لیے جاری کیا تاکہ قوم پڑھے ریاست امن و امان کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے سپریم کورٹ میں سمات کے دران چیف جسٹس کرمان وزرعظم عمران خان چین روانہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اب سرمایہ کاری پاکستان آئے گی وزرعظم سستے گھروں کے منصوبے اور سماجی شعبے میں بھی چین کی مدد کے خواہش بات کہتے ہیں غربت کا خاتمہ منشور کا اہم ترین حصہ محشت کا سب سے بڑا چیلنج کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ترز حکمرانی بہتر ہونے سے دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے چین روانگی سے پہلے چینی میڈیا سے گفتگو مفاہمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں الہجنے کے لیے وقت ضائع نہیں کر سکتا معلوم ہے انہیں کیسے گھر بھیجنا ہے گرفتار ہو کر پنجاب میں دوبارہ مقبول ہونا چاہتا ہوں فالودہ اور رکشہ والوں کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں سابق صدر آصف زرداری کی گفتگو قدم پھرائے امران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں رول آف لاو سپریمیسی آف لاو کبھی کامپرمائز نہیں ہونا چاہیے امران خان قدم بڑھاؤں ہم تمہارے ساتھ ہیں بلاول بھٹو زرداری کی وزرعظم کو تاون کی یقین دہانی سنجیب کی کا مظاہرہ کرنے کا بھی مشورہ ساتھی ساتھ ایوان میں ادم موجود کی پر تنقید بھی کر ڈالی بولے پاکستان جل رہا ہے اور وزرعظم ایوان میں موجود نہیں وزر مملکت داخلہ شہریار آفریدی کا بلاول کے بیان کا خیر مکنم کہا اتحاد سے ہی اندرونی اور بیرونی چیلنجنز سے نپٹا جا سکتا ہے ہم سب چاہتے ہیں امن ہو ہمارے مسائل امن کے ساتھ تائے ہو اس پارلیمنٹ میں تائے ہو مگر جب آپ اس پارلیمنٹ سے بھاگتے رہیں گے اس ادارے سے بھاگتے رہیں گے جو ادارہ آپ کو طاقت دیتا ہے موجودہ ملکی صورتحال پر ایوان میں بحث و مباعثہ وزیر آزم کا خطاب جارہانہ تھا مضمت کرتا ہوں امران خان کو چین جانے سے پہلے ایوان میں آنا چاہیے تھا حکومت موجودہ حالات میں آپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے پارلیمنٹ سے طاقت ملی اس سے بھاگنا نہیں چاہیے خرشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال ساد رفیق کہتے ہیں کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا رہا چند اناثر مذہب کا نام استعمال کر کے پھر سڑکوں پر ہیں جن سے کوئی باشاہر شہری اتفاق نہیں کرتا تقریب میں وزیر آزم کا رویہ جارہانہ تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ میں اہم پیش رفت حکومت اور آپوزیشن کے تجاویز سامنے آگئیں پی ای سی چیئرمنشپ کا دورانیا تقسیم کرنے کی تجویز بھی زیرے غور کراچی میں سوپر ہائیوے کے قریب بس اور آئل ٹینکر میں تصادم چار افراد کی جان لے گیا حادثے میں زخمی ہونے والے چودہ مسافر اسپتال میں زیرے لائے انٹی ناکوٹکس فورس انٹیلیجنس کی چاہی میں بڑی کاروائی چار کلوگرام ہرون اور تین ہزار کلوگرام افیون برامد عالمی مارکیٹ میں مالیت سانے تین کروڑ روپے ہے کاروائی کے دوران ایک افغان شہری اسلم بھی گرفتار اللہو 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 اللہ کراچی میں مولانا احمد رزا خان بریلوی کے سو سالہ عرص کی مناسبت سے تین روزہ کانفرنس کا آج سے آغاز ہوگا مصر شام ترکی لبنان سمیت کئی موالک کے سکولرز سجادہ نشین علماء اور سناخوان شرکت کریں لاہور اور گردنوہ میں بودھا باندھی سردی نے انٹری دے دی سباغ سے چھٹکارے کا امکان مختلف شہروں میں بارش اور یالاباری شمالی علاقہ جات میں پہاڑ برف کی صفید چادر اڑنے لگے پشاور میں سردی کی پہلی بارش نے روایتی یقنی کی دکانیں آباد کر دیں ذائقے میں اتنی امدہ کہ ایک بار پی لو تو بار بار پینے کو جی جاہے خبر کے حصول کے لیے خود خبر بننے کے واقعات نہ رکے زندگی کی پرواہ کیے بغیر ظلم و ستم کو سکرین تک پہنچانا آسان نہ رہا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا علمی دن آج منایا جا رہا ہے اور بیجنگ فیشن میلے میں جدید طرز کے ملوسات کی نمائش مسیقے کی مدھر دونوں پر موڈلز کی ریمپ پر واک شارقین کی ڈیزائنرز کی تخلیقی صلاحیتوں پر بھرپور داد موڈلز نے شرکا کے دل جیت لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں فائق محمود آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں پنجاب بھر کے تعلیم ادارے آج بند رہیں گے کراچی میں تعلیم ادارے بند سندھ بھر میں کھلے رہیں گے خیبر پختون خواہ میں سرکاری تعلیم ادارے کھلے رہیں گے جبکہ پرائیوٹ ادارے بند رہیں گے پنجاب کے سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز آج بند رہیں گی انٹر کے دو اور تین نومبر کو ہونے والے سپلیمنٹری پیپرز ملتوی کر دیے گئے یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز میں ایم بی بی ایس کا آج ہونے والا پرشاہ ملتوی ہو گیا ہے آل سندھ پرائیوٹ سکولز اسوسییشن آج سکول بند رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں جامعہ اینیڈی کراچی نے بھی آج ہونے والے تحریری ٹیسٹ کو ملتوی کیا ہے بلوچستان بھر میں تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے تاہم سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی آج کھلی رہے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے وفاقی نظامت تعلیمات کے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے آج کے روز بند رہیں گے اور کراچی میں تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ سندھ بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے آج بند ہیں اور کراچی میں تعلیمی ادارے بند اور سندھ بھر میں بھی کھلے رہیں گے خیبر پختونخواہ میں سرکاری تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے جبکہ پرائیوٹ ادارے بند رہیں گے پنجاب کے سرکار ایکالوجیز اور یونیورسٹیز آج بند رہیں گے انٹر کے دو اور تین نومبر کو ہونے والے سپریمنٹری پیپرز ملتوی کر دیے گے یونیورسٹی آف ہیلتھ ان سائنسز میں ایم بی بی ایس کا آج ہونے والا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے جبکہ آل سندھ پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا آج سکول بند رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے جامعہ این ای ڈی کراچی نے آج ہونے والے تحریری ٹیسٹ کو ملتوی کیا ہے بلوچستان بھر میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی دارے آج کے روز مکمل بند رہیں گے تاہم سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی آج کھلی رہے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیا ہیں